اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈوڈان ٹی وی دوستو ہم آپ کو بتانے کوشش کرتے ہیں کہ ایف ای ٹی ایف کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے دوستو ایف ای ٹی ایف کا مطلب ہے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دوستو آج سے اکتیس سال پہلے فرانس میں اے جی سیون ممالک ایک سبمٹ ہوا جس میں جرمنی فرانس یوکی امریکہ کانیڈا اٹلی اور جہاں پال شامل تھے دوستو انہوں نے طرح کی وزیر ممالک کیلئے ایک چیک ٹیس بنایا جس میں انہوں نے تین کٹیگریز رکھی ہیں جس میں ایک بلیک ایک گری اور ایک وائٹ شامل ہے آج کل اس گروپ میں تقریباً دنیا کے انتیس ممالک شامل ہیں جس میں پاکستان نہیں ہے دوستو ان تین کٹیگریز میں جو سب سے خطرناک لسٹ ہے وہ ہے بلیک لسٹ اگر آپ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں تو دنیا کے ممالک آپ کے ساتھ تجارت لیندن نہیں کر سکتے اور آپ معاشی طور پر برباد ہو جاتے ہیں گری لسٹ میں رہنے سے یہ ہے دوستو کہ آپ کے ساتھ تجارت وغیرہ لگا رہتا ہے ایڈ آپ کو ملتی رہتی ہیں لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ وائٹ لسٹ میں آپ بلکل کلین ہو جاتے ہیں دوستو موجود حکومت کے آنے سے پہلے پاکستان گری لسٹ میں چھلا گیا تھا اور موجود حکومت برپور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے اس لسٹ سے نکلے اور انڈیا برپور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے بلیک لسٹ میں چھلا جائے مگر پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ 29 ممالک کے فیرست میں چین ملیشیا اور ترکی بھی شامل ہیں اور وہ انڈیا کو اپنے مضموم مقاصن میں کامیاب ہونے نہیں دے رہے ہیں دوستو ایفی ٹی ایف نے پاکستان کو گری لسٹ سے نکلنے کے لیے یہ شہد رکھی ہے کہ وہ دہشتگردی کی فنڈنگ کے روکتام منی لانڈرنگ اور کرپشن کے روکتام کے لیے اپنی سبلی میں قانون پاس کرائے اس قانون سازی کی سلسلے میں جب حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیا تو اپوزیشن نے مشروع تہمائیت کی ایک اندہانی کرائی اور بعد میں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ایک لسٹ حکومت کو پکڑائی کہ نیب کے چونتیس میں سے انتیس قوانین میں ترمیم کی جائے انیس سو نانانوے کے بعد ہونے والے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز کو ختم کیا جائے اس کے علاوہ ایک عرب سے کم یا ایک عرب کی کرپشن کو کرپشن نہ سمجھا جائے وزیراعظم عمران خان نے جب اپوزیشن جماعتوں کے مطالبات کو ماننے سے انکار کیا تو اپوزیشن نے بھی حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہوئے قانون کے مخالفت میں ووٹ ڈالے اور اس طرح اس قانون کے مخالفت میں ایک سو نانانوے ووٹ آئے جبکہ اس کے حق میں دو سو ووٹ آئے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ